خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں یزید تو نام ہے دنیا کی کل نجاست کا تحارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں بابا عزی بلانتر صلاوات پڑھیں بابا عزیز ہے خدا کا یہی فیصلہ ہاں خدا کا یہی فیصلہ ہے خدا کا یہی فیصلہ فاطمہ جس بشر سے خفا ہے وہ مسلے پہ بھی بے حیاء ہے ہے خدا کا یہی فیصلہ لوہ کرسی کلم کی بقا ہے یہ امامت کی جائے پانا ہے اس میں معصومیت پل رہی ہے اصل میں یہ حدیثیں کسا ہے آج تک جو نہ دیکھا گیا وہ انبیاء علیاء سے خدا بھی فاطمہ کی رضا میں پلا ہے ہے خدا کا یہی فیصلہ حق نہ رہے حیدری ہو جس کے ہاتھوں میں سارا زمل ہے اس کا پہلا پسر تو حصل ہے دوسرا لال شابیر ہے وہ عرش جس کا حقیقی بتل ہے ایسا شوہر جہاں میں ملا ہے جس کے ہاتھوں سے آدم بنا ہے اور گھر کو بھی سجدہ ہوا ہے ہے خدا کا یہی فیصلہ ہے ہے خدا کا یہی فیصلہ فاطمہ جس بشر سے خفا ہے وہ مسلح پہ بھی بے حیاء ہے ہے خدا کا یہی فیصلہ سلام آدمی رہی مم ماتا ہو بے آل محمد ماتا ہو شہیدہ بلند تر درود سب تو پہلے گزارش ہے ہے خالق اکبر محمد و آل محمد دا پاک خالق محمد و آل محمد دا پاک خالق محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد تمہارش ہے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل Page کے سبب یہ دینِ مصطفیٰ اور کلمہ پڑھ دیں نمازہ روزے رکھ دیں زندہ ہے آج اس کے سبب یہ دینِ مصطفیٰ اپنے لہو سے لکھ دیا اس نے آئینِ مصطفیٰ درود پڑھو محمد والے محمد موضوعِ کربلا واقعہِ کربلا نہیں یہ موضوعِ کربلا اے موضوع حق و باطل کا موضوع کیا حق و باطل کا اے فیصلہ کونے ذاتِ کبریا تھا فیصلہ سی کہ اے میں جنت بنائی ہے اے جہنم بنائی ہے اے جڑی اے بھی پرنی ہے کہ اے جڑی جہنم اے بھی پرنی ہے جنت بھی پرنی ہے اور اے کونے دے فیصلے تو پہلے ذاتِ کبریا نے فیصلہ علمہ رواچے ہی کیتا کہ کائن آج وہ ہستیاں کیڑیاں ہون جہاں ایسا کام کرن کہ کائن آج کیامت تک منو اپنا خالق تسلیم کر لیں منو سعیدہ کر لیں انتخاب دو ہستیاں رکھیتا گیا اس وقت کیڑیاں وہ دو ہستیاں ہیں ایک رسالت اور دوسری امامت ایک رسالت میں تاریخی موضوع بڑھند آ دی ہیں ایک رسالت اور ایک امامت کوئی چیز نہیں سی یہ ہستیاں ہے اسی کوئی چیز نہیں سی یہ ہستیاں ہے اسی وہ کیس طرح کوئی کہہ رہا ہے آدم نو خالق کس نے کیتا کوئی کہہ رہا ہے محمد بشرا کوئی کچھ کہہ رہا لیکن حقیقت دے نال تلک ایس دور دے کلمہ وہ امتیدہ نہیں کیوں تحقیق کر لگے کہ محمد کے سستینو کہیں دے اور علی کے سستینو کہیں دے محمد کے سستینو کہیں دے اور علی کے سستینو کہیں دے اے نورِ خدا یا اے خاکی بچھرا اور اس سے بہت دونوں میں لے کے اگے چال رہے ہیں جیڑے بائلن لوگ بیٹھے ہیں اونہ واسدہ میری گفتگو بلند آواز نہ دور پڑھو محمد والے محمد کوئی نہیں سی یہ ہیسی جیانس تھی کیس طرح سی ذاتِ کبریہ نے کرا قانون بنایا جس قانون دے تحت آلِ محمد نے شہنشاہی عطا کرتی یا توحید دی میں ہی موضوع دسنا چاہوں نا کہ آؤ اس وقت کی ایک کہانی سنو توجہ ہے طلبگار توجہ آؤ اس وقت کی ایک کہانی سنو جب حقائق حقیقت سے محروم تھے آؤ اس وقت کی ایک کہانی سنو جب حقائق حقیقت سے محروم تھے چاند سورج ستارے نہ زمین آسمان لوہ و کلم تستی سب مدہوم تھے کیا کوچھ تھا نہ کوسر نہ ہوریں نہ جنت نہ جہنم یہ سب غیر معلوم تھے کیا کوچھ تھا نہ تھا کیا کوچھ تھا نہ تھا وہ جانتا تھا میں خود اپنا ہی آن ہوں بھی مقلعیاں وہ جانتا تھا میں خود اپنا ہی آن ہوں با خدا وہ خدا ہی تو تھا خود سے با خبر تھا کہ میں کون ہوں با خدا وہ خدا ہی تو تھا خود سے با خبر تھا کہ میں کون ہوں بس ایک روز کسی بے دل کا دل آ گیا ہیلو بیٹا توجہو بس ایک روز کسی بے دل کا دل آ گیا کہ میں نور ہوں میں نور ہوں کوئی تو میرا نور ہو بس ایک روز کسی بے دل کا دل آ گیا کہ میں نور ہوں کوئی تو میرا نور ہو میں اس کا مدھر بنوں وہ میرا مقصد بنے وہ ہر چیز کو میری پہچار دے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے میں اسے جسم دوں وہ مجھے جان دے میں اسے جسم دوں وہ مجھے جان دے بس یہ کہہ کہ اس نے اپنے ہی نور کا ایک ٹکڑا جزا کر دیا پانچنجیس تو کھلا ہوں دیا نورِ خدا جو ہے بس اس نے یہ کہہ کہ اپنے ہی نور کا ایک ٹکڑا جزا کر دیا آل عبد کا اس کو منصب دیا حق مبوبیت کا ادا کر دیا نور یقتہ تھا نور یقتہ تھا تنہا تھا وہ پریشان تھا اس کو تنہائی سے معورہ کر دیا پھر اس نے ایک کے دو دیا اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا پھر اس نے ایک کے دو دیا اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا ایک کو نورِ عظمت کا منصب دیا ایک کو نورِ عظمت کا منصب دیا اور دوسرے کو نورِ قبریہ کر دیا نورِ عظمت کو خالق نے دی یہ خبر نورِ عظمت کو خالق نے دی یہ خبر یا نورِ قبریہ کا تُو دیدار کر تُو شناسہ بھی ہے اور پیاسہ بھی ہے یا یہ میرا کام دوں میرے دلدار کر تُو شناسہ بھی ہے اور پیاسہ بھی ہے یا یہ میرا کام دوں میرے دلدار کر نورِ عظمت بڑھا نورِ قدرہ سے ملا خود اُس نے کہا واہ کیا بات ہے عرش والوں دیکھو فرش والوں دیکھو میرے نور کی آج پہلی ملکات ہے درود پڑھو محمد والے محمد عرش والوں دیکھو فرش والوں دیکھو میرے نور کی پہلی ملکات ہے ایک نورِ عظمت ایک نورِ قبریہ اے دو عرصیاں یہی نور آدم کیا تہر جبی میں گیا تو پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا یہی نور آدم کیا تہر جبی میں گیا تو پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا یہی نور نور کی کشتی میں داخل ہوا تو پھر سفینہ کنارے لگایا گیا یہی نور موسیٰ کو تور پر ملا اسی نور سے موسیٰ بچایا گیا آتشہ عشق میں جب عبرہیم تھا اُس کو سبھالا اسی نور نے جب زبیعہ خدا تھا چوری کے تلے اور اُس کو بچایا اسی نور کے درود پڑھ محمد والد ولایت اور رسالت توحید نے اپنا ساری ذمہ داری رسالت سکھتی رسالت زمیلائی اور رسالت نے اپنی ساری ذمہ داری توحیدی اور رسالتی امامہ دیزمیلائی ہے ایک لکھ بھی ہزار حاجیاں سی غدیرِ خومتے حاجیاں دا الہاج حاجیاں دا کافلہ جیس پاک پیغمبر نے اعلان کی تا کہ من کن تو مولا حفاظہ ایلی ان مولا جیس جیس کا میں مولا وہ تُس کا ایلی مولا اِنہ سارے نے اکھیا بخن 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 اسی منیا 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 تسلیم کیتا اور جیسے رسالت دی گالنو مان کے وہ ستو مکر جائیں وہ جو مسلمان کو ہوں دے حق دار ہی نہیں وہ انسان کو ہوں دے حق دار نہیں جیس وقت اِسطلافات کیتا مان کن تو مولا تو جنہ لوگاں نہیں دے اِسطلاف کیتا وہ ہی میدانِ کربلا کی حسین دے سامنے آئے یاد رکھو میدانِ کربلا دی جنگ جی رہی ہے وہ کوئی جہدہ دی جنگ نہیں وہ کوئی مالوزار دی جنگ نہیں وہ ولایت دی جنگ وہ ہی لوگ حسین ابنِ حلید سامنے آئے جہدہ یزید دا ساتھ دیتے ہیں جنہ نے دیتا ہے وہ کیلے لوگاں آج دا مسلمان اے دس دا ہی نہیں سارے ایک ہو جائے ہیں وہ کس طرح ایک ہو جائے ہیں ایک فرمانِ رسالتنوں نے مانے ریا ایک فرمانِ رسالتیں اپنا سار کٹھا رہی ہے ایک ہو جے کس طرح ہوتا گیا فیصلہ دے ہی ہے نا حق اور باطل حق اور باطل جنہ نے فرمانِ رسالتنوں تسلیم نہیں کیتا وہ ہی منکرے بلایت ہوئے ہیں اور جہدہ منکرے بلایت ہوئے ہیں ان انالی جنگیں جمل سفین ہنین مولا علی دے ستر جنگہ ہوئے ہیں اور جنہیں بدرو ہنین چے قتل ہوئے ہیں اوہ چے قتل ہوئے ہیں خندر چے قتل ہوئے ہیں وہ ہی نسلہ مولا علی دے مخالف آئے ہیں مولا علی دے مخالف آئے ہیں جہاں امامت کے مخالف آئی ہیں وہ منکرِ رسالتا اور جہاں منکرِ رسالتا وہ انسان کے مواندے حق داری نہیں اس سے اگہ چلے اکم امامت سے یقین نہیں رکھیا قرآن نے چھٹتا قرآن کی مخالفت کی تھی جو رزاتِ قبریہ نے قرآن سے کہہ رہی تھا کہ آتیو اللہ و آتیو رسول اللہ لیلہ میرے منکم اطاعت کرو اللہ کہیں گا میری اور میرے رسول دی اور اولِ لمر دی اولِ لمر دا اصلا مقصد کیا اولِ لمر کہیں گے کنوں ہوا اولِ لمر ہے ہی ہوا جنہا اللہ اور توحید اور رسالت دیں امر تو واقف ہوئے توحید اور رسالت جیسے کندیاں تھے اپنا سارا وزن پا دیں اور وہ وعدہ کرے عالمِ ارواج توحید دیں ناروی کہ رسالت دیں ناروی کہ قیامت تک توڑے دین نو زندہ اولِ لمر رکھے گا کی رکھے گا اولِ لمر اولِ لمر دا مقصد کیا پوری کائنا چنگا مار لو ایک لکھ بھی ہزار حاجیاں تھا مجمع اونریاں اولاد گاں پروڑا لیتزاد دو سوالِ امت بھدگی ترونجہ سال بعد رسالت تو جسے لے رسالت دنیا تو تشریف لے گئی ترونجہ سال بعد میدانِ کربلا آیا ترونجہ سال کے وقت جن نے دشمنانِ علی سی وہ سارے حسین کے مخالف ہوئے ہیں اور یہ حق و باطل کا جدا مرحلہ ہویا یزید نے خات لکھیا ولید گولِ مدینج خاتو پڑیا خاتے ہوتے کیا کہ میری بیعت کر چھارہ ہزار حافظ قرآن نے میری بیعت کر لیا حسین ابن علی بیعت کر پاک امام نے انتی بیعت نو ٹھکرایا اس دی بیعت نو ٹھکرایا یزید نے جو لکھیا سی یزید نے کہا دیکھ کتنی فوج میرے نار کتنی طاقت حافظہ نے قرآن ٹھارہ ہزار کا فتبہ میرے کو لیا ولید نے اگر امام جے رکھیا امام نے ایک جملہ تاریخی کیا پاک امام نے کی کیا ادھولِ کافی جمع پڑیا ادھولِ کافی جے اس جملے دی پوری قیمت جے ریا وہ کائنات ادھاری کر سکتی حسین ابن علی دی اس جملے دی پاک امام نے کیا 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 اے فوج اے طاقت اے خوٹی یہ نہیں مطلب جو بھی ٹھارہ ہزار عالم کہہ رہے ہیں کہ حافظہ قرآن میرے نار یا یزید نے ولید میرا پیغام جے دے حسین ابن علی دا اگر تیرے نار اٹھارہ ہزار حافظہ نے قرآن کہ میرے نار بہتر محافظہ نے قرآن تیرے نار اٹھارہ ہزار حافظہ نے قرآن کہ میرے نار بہتر محافظہ نے قرآن اسی دین دا محافظہ میرے نار تکرا کے دیکھلا اور حسین ابن علی میدان قربلاج داست محرم اٹھارہ جیس تکرا کے یزید یزید تکرا کے داس دیتا ہے تیری زاری حکومت تیری طاقت کوئی سبھی نہیں کر سکتی حسین ابن علی دا یہی جنگ حسین ابن علی نے لڑی اوہ کائنا کوئی لاری نہیں سکتا اوہ جنگ کوئی بھی لاری نہیں سکتا جنگ حسین ابن علی نے لڑی قیامت تک ذاتِ قبریان ہوئے کہنا پہ گیا کہ یا حیابان نفسِ مطمئنہ یا مرضی ربِ الہسین اے نفسِ مطمئنہ تُو منو مطمئن کرتا آئیتا میری اُفہین مرضی تیری حد تیری مرضی میری پڑھنا جو کی نامت ہے میری مرضی تیری مرضی ایسے واسطے غیر قمد فقیر بھی جڑا اوہ دروازہ کھڑکائے گا کہ اگر کہے گا نظرِ اللہ نیازِ حسین شہادت کا پڑھن گا کوئی آخری بجے دا کام میں امام کے چند جملے سنوی جار کر رہو کہ میں تو مجھے ایسا نہیں ہوں ہم سوچے نہ لیے گا اللہ کوئی سیاری کوئی سننی نہیں جنہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا وہ بھی مسلمان جنہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اہلی و ولی اللہ پڑھ لیا وہ بھی مسلمان ہون میرا سوال امت دے ہوتے علمہ اکرام تھے مسجد اللہ کے قابضے امام تھا ایک درسول لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا مدانِ کربلا یزید نے ٹکرائے یا علی و ولی اللہ پڑھ لیا ٹکرائے یہ دنیا دا علی و ولی اللہ مدانِ کربلا دی جاند علی و ولی اللہ دی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جب وہ سارے پڑھ دے تھی کہ بیعت منگی یا حسین تو نواز رسول تو جب پوچھتے رسالت سوارا اس تو بیعت منگ رہے ہیں کہ ساڑھی بیعت دار امام نے کہا ہم اہلِ بیعت نبغوت ہیں ہم بیعت لینے والے ہیں دینے والے نہیں حسین نے ہاتھ نہیں دیتا یزید سار دے دیتا سجدے ہاتھ نہیں دیتا سار سجدے دے کے گاست دیتا قیامت کہ دین سے جدو پتت جلے میرے مجھن لے وہ اسے درہ سجد دے کے میری ازاداری میرے نانیری شریعہ میں اس طرح زندہ رکھن گئے اس طرح زندہ رکھن دا حق کا میں اسے واسطے عرض کر رہے ہیں جڑا امام نے یزید دا سیاست بنو مان تو رہا کفل سکوت توڑ جڑا یزید دا گرور امام نے تو رہا کفل سکوت توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانے سجا گیا قرآن پڑ کے شام میں نیزے کی نوک پہ حسین مجد میں عدانے سجا گیا چشمہ تھا جس کے فیض کا وہ جاری کدھر گیا پشت نبی ہے جس کی وہ سواری کدھر گیا نیزے پہ چڑھ کے جس نے سنائے کلام حق قرآن دون سے وہ کاری کے در گیا آپ بات کے سامنے بیٹا کی نا دست زشان علی خطاب فرمائیں بلند دوار نا دون دون